راجنیت کرنا بند کرو آپ لوگ گودی میڈیا جتنے گودی میڈیا ہے نا آج یہ نتیجہ گودی میڈیا کے وجہ سے ہو رہا ہے جب چائے کے دکان میں جاتے ہو اس کا جات پوچھتے ہو کہتے ہو اچھی چائے بنتا ہے جب اسکول میں بچہ بھیجتے ہو اس کی جات پوچھتے ہو جب آپ ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہو محلہ کی پروش ہے اس کی جات پوچھتے ہو دوسی کو آج تک پنیسمنٹ نہیں ملا آج ٹینڈر گھوٹالہ ایک ایس سو کروڑی سلامہ ہوگی آسی مانچل میں کوئی بولنے والا نہیں ہے دوسرا گلتی میرا ہم نے اس کو ریسرچ نہیں کیا ہم نے اس کی لڑائی نہیں لڑا ہم نے سرکار کو مجبور نہیں کیا دوسرا میری گلتی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پورو سانسل سرفراج علم جو یہاں کا نیرکشن کرنے کے لئے آئے ہیں اس جگہ کے بارے میں بتا دوں کہ دو جارہ سترہ میں جب بھیجن پڑھلے کاری سیلاب آیا تھا اس وقت بھی اسی جگہ پر پول ٹوٹا تھا جس میں تین بچیاں ڈوب گئی تھی آج پھر پناہ تین سال کے بعد اسی جگہ پر پول چھتی گرست ہوا ہے جس وجہ سے ایرڈیا جوکی ہٹ مکھ مارک پر آوہ گوان کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا سرفراج علم صاحب یہاں پہنچے ہیں نیرکشن کرنے کے لئے ان سے جان نہیں کوئی سکتے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ تین سال کے بعد پھر اسی جگہ پہ پول ٹوٹ رہا ہے سب سے پہلے میں کل جب سکتی کا دورہ کیا آج مہنندہ بیسین کو سب لوگ ٹی بیا اور میڈیا میں الیکٹونک میڈیا ہو سارے میڈیا پر جب جب ایمیل ایم پی بنتا ہے اس پر بھاسن دیتا ہے مرہوم تسلیم صاحب نے مہنندہ بیسین کو اس وجہ لائے تھا کی ارڑیا جلا کسنگیں جلا پورنیا جلا کٹھیار جلا بار کے چپیٹ میں ہوتا ہے آج مہنندہ بیسین کو آٹھ سو کروڑ روپیہ میں سانسد رہتے ہوئے مرہوم تسلیم صاحب کا اس علاقے کے ترقی کے لئے اس علاقے کے بار سے بچانے کے لئے جو ایک مہنندہ بیسین تھا اس میں آٹھ سو کروڑ روپیہ دلانے کا کام کیا اور بی ایس ایس ایل کمپنی بمبئی کا ٹینڈر لیا آج یہ پندروں مہنے میں دو سال میں اگر اس پر کام ہوتا ہے پورنیا میں اوفیس ہے آج یہ دسہ دسہ نہیں دیکھنا پڑتا کون دوسی ہے پورے سیمانچل کی جنتہ کو چنہت کرنا ہوگا دل جو ہے دل سے بڑا بیکتی ہوتا ہے آج دو ہزار بیس بیس چنہ ہونے والا ہے پارٹی کے علاوہ انسان کو بھی چننا ہوگا جو اپنے بیدھان سبھا کا ہو اپنے لوگ سبھا کا ہو کیا ضرورت ہے وہ روڈ میں بنانا ہوگا سرکاریں آئے گی جائے گی یہ روز کٹتا رہے گا دو ہزار سترہ کے سہلاب میں ارڈیا جوکی آٹ مکھ مارک بر تین جگہ کٹا ایک تو یہاں یہاں کٹا جہاں بھی فریز کٹان ہو رہا ہے بڑیا ڈائیورشن کٹا بھنگیا ڈائیورشن کے پاس کٹا لیکن تین سال میں سچارو روپ سے اس آوہ گورن کو بادیت نہیں کیا جا سکا چالو نہیں کیا جا سکا جبکہ صرف دو گھنٹے میں یہ روڈ کٹے تھے دیکھیں سب سے پہلے تو اس بار میں میں خود کا آپ کے پاس فوٹو سب ہوگا پیدل موٹر سیکل سے روڈ میں بنایا اور سرکار کو آگا کیا اس پول کا ٹینڈر ہوا جو پول آپ کا بھنگیا برگاچی سے آگے دھومنیا سے ہے اور بیری روت پول کا انتجام کیا اسے اس سمیں میں تھا تو آوہ گورن کو کبھی دکت ہونے نہیں دیا آج یہ پول بار بار کرتا ہے پریشر ہے یہ ٹیکنیکل گھروری ہے اور ٹھکے دار کا ٹیکنیکل ہو سرکار کے جو ہمارے عالی اوپسر بیٹے ہوئے ہیں اس کو اسی ٹیم میں صدار کرتا آج یہ نووت نہیں آتی دوسی کو آج تک پنیسمنٹ نہیں ملا آج ٹینڈر گھوٹالہ ایک ایس سو کروڑی سلامہ ہوگی اسی مانچل میں کوئی بولنے والا نہیں ہے ہم نے ہم نے ایک ہزار پول دیا دو ہزار کلومیٹر سرک دیا بیجلی کو چس دروس کیا لیکن جب بار آتی ہے تب اس کا انتجام کرتے ہو بار سے پہلے انتجام کرنا ہو اردیا کا سمپرک جلا مکھیالے کا گرامین چھتروں سے کٹ گیا کیونکہ یہی ایک مکھ مارگ تھی جس اور سے گرامین شہر آیا جا کرتے تھے اس کی ذمہ داری کس کے سر پہ ہوگی کون اس کی ذمہ داری سب سے پہلے یہاں جو دھنو سیڈ پدادھیکاری بیٹھے ہوئے پہلا گلتی ان کا دوسرا گلتی میرا دوسرا گلتی میرا ہم نے اس کو ریسرچ نہیں کیا ہم نے اس کی لڑا ہی نہیں لڑا ہم نے سرکار کو مجبور نہیں کیا دوسرا میری گلتی ہے ہم کس کو گلت کہیں گے یہ جن پرتی ندھی جو بنتا ہے آفسر پر لگام لگانے کے لئے آج پدادھیکاری نیتا ہے نیتا پدادھیکاری بنا ہے تو جمہوریت میں بیٹا پیدا کرنا ہوگا سیمانچل کو بیٹا پیدا کرنا ہوگا جس دن سیمانچل بیٹا پیدا کر لے گا سیمانچل کا چومکی وکاس ہو جائے گا یہ کہنا ہے چومکی وکاس ہوگا جب تک بیٹا نہیں سیمانچل پیدا کرے گا سیمانچل کو تو سب نے ٹھگا اس پر وشار کرنا ہوگا آنے والا چنوم ہے سیمانچل کا بقا کے لئے سیمانچل کے وکاس کے لئے سیمانچل آر بار سے پریشان ہے جو سو ایکر والا بھی ہے اس کا بچہ گھر میں نوکری دلی پنجاب کماتا ہے آج مہنندہ بیسین تیجی سے لاغو جو سرکار وعدہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے سیمانچل کا ہم بارگرست مٹا بیں گے اسی کو جنتا لاوے نہیں تو بھلا نہیں ہونے والے انہی باتوں کے ساتھ لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں سیمانچل میں جو سرکار مہنندہ بیسین لائے آپ تو نیتش کمار کے ساتھ بھی رہے ہیں تجیسوی کے ساتھ بھی رہے ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی سرکار ایسی نہیں ہے جو سیمانچل کو بچانے کے لئے راجنید آپ نہیں کرو راجنید کرنا بند کرو آپ لوگ گودی میڈیا جتنے گودی میڈیا ہے نا آج یہ نتیجہ گودی میڈیا کے وجہ سے ہو رہا کچھ چینل ہے جو سج بولتے ہیں گودی میڈیا پر اگر لوگ بھوڑ دے گا وہ جائے گا ہم کسی سرکار کو دوست نے دیتے ہیں جن پرتینیدھی اور سرکار دونوں کی طاقت سے تبھی یہاں کبھی کاس ہو سکتا سیمانچل گاندھی مر گئے ان کے جتنے بھی آج اس کو فور لائن کر دیا مانندہ بیسن میں پیسہ دلا دیا لیکن تیج کون کرے گا سب کو مل کے کرنا ہوگا اور جات دھرم سے اٹھنا ہوگا جب چائے کے دکان میں جاتے ہو اس کا جات پوچھتے ہو کہتے ہو اچھی چائے بنتا ہے جب اسکول میں بچہ بھیجتے ہو اس کی جات پوچھتے ہو جب آپ ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہو محلہ کی پروش ہے اس کی جات پوچھتے ہو اسی وجہ آنے والا کل کا ہم اہوان کرتے ہیں سیمانچل کا بکا اور ویقاس کے لئے بھوڑ دو جو دل جو سرکار کرے گا اسی کو بھوڑ دو جو بیٹا سیمانچل کا بیٹا ہوگا اس کو بھوڑ دو انہیں باتوں کے ساتھ دنو ایک سوال آرد لینا چاہیں گے جس طرح سے ابھی روٹ کٹا ہے اور آبا گون بند ہو گیا ہے تو لوگوں کو آبا گون چالو کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے یہاں پر نہیں دیکھیں لوگ دوسی نہیں انہوں سے ڈھے سیمانچل کے لوگ ایسے کیا پرکریہ آپ نے آجائے کہ پھر آبا گون سوچارو رو سے چالو ہو سکے دیکھیں ابھی تو کر رہا ہے ابھی فوری طور پر اس کو چالو ہی نہیں کر سکتا پرساسنی کچھ لا پرواہی ہے جب بار آتا ہے تب اس کو ٹھیک کرنے جاتا ہے ہم لوگ جو ہاں کرتا پجما کریجوالا پھلک پھلک پرساسن پرساسن تو لگا ہوا ہے اور سرکار بھی لگا ہوا ہے ہم لوگ بھی لگے ہوا ہیں اس کو بچانے کے اپائے چل رہا ہے اور تیجی سے ہم کو لگتا ہے بچ جانا چاہیے ابھی جو دیکھا ہے تیجی سے کام ہے لیکن میں کہوں گا کہ یہ پرساسن کے راج کو سیمانچل سے اکھار پھیکنا بیٹا پیدا کرنا یہ تھے ہمارے ساتھ سرفراج عالم صاحب جنہوں نے اپنی بات کو رکھا ہے کہ جو پرساسن کی لاپروائی ہے اور جنپرتی نیدیوں کی لاپروائی ہے جس کے وجہ سے آج ایک وار پھر سے یہ پول ٹوٹنے کے کگار پر ہیں اور ارڈیا جو کی ہٹ مکھ مار پر آوگوان پوری طرح سے بادیت ہو گیا ہے یہی سرک ارڈیا سے کشنگنج اور بنگال تک کو جوڑتی ہے ہجاروں لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ پرتی دنی یہاں سے گزرتے ہیں اور شہر کو گرامین شہطر سے جوڑنے والی ایک ماتر سرک ہے جسے بند ہونی کے وجہ سے گرامینوں کا سمپرک جلا مکھیالے سے ٹوٹ گیا ہے ارڈیا سے میں میراس کھان